تو دوستو چھوڑی دوسری ایکس اور دیکھئے انٹرسٹنگ فیکٹس کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ملتان کے بارے میں جد ایسے فیکٹس جسے جاننے کے بعد آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ پاکستان کے صبح پنجاب کے مرکز میں واقعے ملتان نے اپنی اہم مذہبی اور روحانی ورسے کی وجہ سے شورت حاصل کی ہے چھے ہزار سال پرانی تاریخ کے ساتھ ملتان نے متعدد تہذیبوں کی عروج اور زیوال کا مشہدہ بھی کیا ہے دہلی سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا یہ شاندار قلعہ شاندار تعمیراتی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے شہر کو متاثر کون مقبروں سے مزجر کیا گیا ہے جس میں شہر اکن عالم کا مقبرہ اور بہاودین ذکریجہ کا مزار بھی شامل ہے یہ شہر دستکاری کی ایک بھر پوری وائد کا حامل ہے بشمول مٹی کے برتن، اونٹ کی جلد کی مسنوات اور پچیدہ طریقے سے بنوے ٹیک سٹائل یہ روحانی مراکز دنیا بھر سے عقیدت مندوں کو رہات اور روشن خیالے کی تلاش میں راغب کرتے ہیں اس خیطے کی زرخیز مٹی اور سازگار آبو ہوا دنیا میں سب سے زیادہ ذائقیدار عام پیدا کرتی ہے دریائے چناب، جہلام، راوی، ستلج اور بیاس کا سنگم ملتان کو ایک اہم جغرافیائی مقام بناتا ہے اردگرد کے کھیتوں میں گندم، کپاس، گننے اور کھٹی پھلوں کی وافر فصلیں آتی ہیں شہر کے ہنرمند کاریگر ایک الگ نیلی جمع کا استعمال کرتے ہوئے مٹی کے برتنوں کے شاندار ٹکڑے بناتے ہیں یہ ایک اچھی طرح سے ترقی افتہ سڑک اور ریل نیٹ وارک کے ذریعے پاکستان کے مختلف بڑے شہروں سے منسلک ہے اس طریقی علاقے کی تلاش شہر کے بھر پور تعمیراتی ورسے کی ایک جلگ پیش کرتی ہے حلچل مچانے والے بزار، تریویتی دستکاری سے لے کر موں میں پانی بھرنے والے سٹریٹ فور تک وسیع پیمانے پر سوان پیش کرتے ہیں سوجی، چینی، گھی اور گریدار میوے سے بنا یہ لذیذ میٹھا کھانا اس علاقے کی خاصیت ہے شہر کے سر سبز و شداب جگہیں جیسے ٹام گارڈن اور قاسم باغ اس کے مکینوں کے لیے پرسکون اتقاف فرام کرتے ہیں شہروں کو نے عالم کے عرص اور مینگو فیسٹیوال جیسی دقریبات شہر کی ثقافتی دولت کو ظاہر کرتی ہیں اس شہر نے نامور موسیقر اور فنکار شہر پیدا کیے ہیں جنہوں نے پاکستانی ثقافت میں نمائی کردار عدا بھی کیا ہے ملتان کے قریب واقعے قید آزم سولر پاور پارک خطے کے لیے صاف اور پیدار توانائی پیدا کرتا ہے مقامی لوگ جنہیں ملتانیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی خوش ایند فطرت اور زہرین کے تائیں سخاوت کے لیے جانے جاتے ہیں شہر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری عالق قسم کے کپڑے تیار کرتی ہے بشمل سوتی ریشم اور کڑھائی کا کام جسے ملتانی کام بھی کہا جاتا ہے یہ شہر اپنے بہترین سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو مختلف شعبوں میں باسلیت افراد پیدا کرتے ہیں کیرکیٹ فٹبال ہاکی اور کبڑی مقبول کھیل ہیں جو کھلاڑی اور تماشائی دونوں یکسہ لطفنوس ہوتے ہیں مسجد علی محمد خان اور مسجد حرام جیسی خوبصورت مساجد میں ملتانی فن تعمیر کا مشہدہ کیا جا سکتا ہے شہر کے کاریگار شاندار دستگاری سے بنی اشیاء جیسے کڑھائی شدہ ٹیکسٹائل لکڑی کی مسنوات اور اونٹ کی ہڈیوں کے زیورات بناتے ہیں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیا مختلف کھیلوں کے مقابلوں اور بین الاقوامی کرکٹ میچوں کے لیے جگہ کے طور پر کام کرتا ہے شہر کے ٹکوں اور رکشوں کو رنگ برنگی پینڈک سے متجن کیا گیا ہے جو مقامی لوگوں کے فنکارانہ مزاج کو ظاہر کرتے ہیں شہر کے آس پاس کے دیئے علاقے ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں جہاں تک آنک نظر آتی ہے فصلے کی وسیر کھیت پھیلے ہوئے ہیں موہ میں پانی دینے والی بریانی سے لے کر لذیز کبابوں اور خوشبودار فالودوں تک ملتان کا کھانا کھانے کے شکینوں کے لیے پیسے مسررت ہے یہ شہر جدید ہسپتالوں اور طبی سولیت سے عراستہ ہے جو اپنے ریہشیوں کو سیاد کی میعاری خدمت فرم کرتا ہے ملتان میں شادیاں عظیم و شان معاملات ہیں یہ روایتی رسومات مدھارک لباس اور جاندار مسیقی اور رکس پرفارمنٹ سے بھری ہوئی ہیں شاہ حسین جسے مادولال حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی صوفیانہ شہری اور تعلیمات کے لیے قابل احترام ہیں شہر کے ہنرمند، مہدی کے فنکار، پیچیدہ اور وسیع ڈیزن بناتے ہیں جو خاص مواقع کے لیے ایک مقبول زینت ہیں لیزی سون علوے سے لے کر مسال در سمو سے تک ملتان کے سٹیٹ فوڈ کا منظر کھانے سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے پاکستان بھر سے اور اس سے باہر کے عقیدت مند برکت حاصل کرنے اور دعا کرنے کے لیے مقدس مزارات پر آتے ہیں شہر کی حل چل سے بھرپور بزار اور سنتی علاقے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں